ہائے فرینڈ اس کیسے ہم سب امید آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹیوب جنال ٹکل پر میں ولکم کرتا ہوں اسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ میرے چینل پر بنے رہی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو پھر جائے ہمارا ٹوپک جیسا کہ آپ تمدل میں دیکھ سکتے ہیں الراجی کا ایٹی ایم کارڈ آپ کے پاس فیزیکل کارڈ ہے اور بعض اوقات وہ آپ سے ڈیمیج جاتا ہے لاؤسٹ ہو جاتا ہے اپنی جب میں رکھا ہوئے پرس میں رکھا ہوسکے کہ نمبر لکھائے سولا ڈیجٹس کا پس فیار ٹرار ریموو ہو جاتا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے نکال لی ہے تو آپ کیسے نکالیں گے کہاں سے نکالیں گے تو اس کے لیے ہم جائیں گے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کے نیچے یہ کرنٹ اکاؤنٹ لکھاؤں اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ہے لوگو بناوا اس کے نیچے ایویلیبل بیلنس ہے بیلنس کے نیچے آگے ہی دیکھیں ایک کارڈ سا بناوا ہے ہم نے اس کارڈ پہ کلک کر دینا جب ہم اس کارڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ کا موبائل نمبر جو ہوگا اس پہ جو ہے نمبر پہ کورڈ آ جائے گا تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ آپ کا نمبر پہ کورڈ چلا جائے گا وہ کورڈ آپ نے ویریفائی کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے وہ کورڈ لکھیں گے وہ نمبر وہاں سے دیکھ کے ٹھیک ہے وہ کورڈ دیکھ کے جیسے ہی آپ یہ کورڈ انپوٹ کریں گے تو یہ آپ کو نیکس ونڈو پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کا کارڈ نمبر شو ہوگا کارڈ نیم ڈیٹیلز ورہا یہ ساری چیزیں شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے نمبر انپورٹ کر دیا دیے دیکھیں یہ آپ کے سامنے شو ہو گیا سب سے پہلے یہ دو منٹ بتا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ the following details with only the available during two minutes due to security matters security matters کی وجہ سے security کی وجہ سے یہ صرف دو منٹ کے لیے آپ کے وہ visible ہوگا ہے available ہوگا اس کے بعد یہ automatically close ہو جائے گا تو آپ نے اس کا screenshot لینا ہے وہ آپ لے لیں تو اگر آپ نے record کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ اس کا پورا نمبر لکھا ہوا ہے جو solar digits کا کارڈ نمبر ہے اس کے نیچے پھر expiry ہے اس کے نیچے name ہے پھر cvv نمبر ہے دیکھیں یہ cvv نمبر پہ آنک بنی ہوئی ہے یہ بند ہے ابھی ہم اس پہ click کریں گے آنک پہ یہ آئید بنی ہوئی ہے اس پہ click کریں گے تو یہ cvv نمبر جو back side پہ درج ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا یہ بھی یہ بڑی زبردست فیچر ہے اس کا یہ ہم نے cv نمبر پہ click کیا تو دیکھیں اس کا نمبر شو ہو گیا ابھی ہم cv نمبر کو آن ایڈ کر دیتے ہیں اس سے آئی پہ click کر کے اس کو آن ایڈی رکھیں گے تو یہ اس کو یہ مطلب یہ آپ ساری چیزیں یہ آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں card number cv number name expiry تو نیچے ہے card name ہے card number expiry date ہے یہ جو time لکھا ہوا ہے اس کے نیچے تو یہاں سے آپ کوئی چیز copy کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں card name ہے اور card number ہے card number کے آگئی یہ ایک آئیکن بنے ہوئے copies کے آپ ان پہ click کریں گے تو یہ automatically دیکھیں میں نے click کیا تو copy to clip board ہو گیا یہ copy ہو گیا اب جہاں پہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں ورڈس اپ پہ کہیں پہ بھی کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہیں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں card number کوئی چیز آن لائن پرچیز کر رہے تو وہاں پہ directly number لکھنا چاہ رہے تو اس کو copy کیا آپ نے وہ جیسٹ سمپل ماں پہ پیسٹ کریں گے تو یہ number پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے آپ اپنا number بھی نکال سکتے ہیں cv number ایکسپری سب چیزیں چیک کر سکتے ہیں اگر اپنا number ریمو ہو جاتا ہے تو اسی ملامتی وڈیو تکھنی کی میری ساتھ میری چنل پر ملے رہی ہے ملتے ہیں سوڈے میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ